یہ تو ٹھیک ہے کہ ان سے محبت کرنی چاہیے اور الحمدللہ یہ دولت ہمیں نصیب ہے تب ہی تو بیٹھے ہیں تب ہی تو ان کا نام سن کے تڑپتے ہیں تب ہی تو ان کے ذکر کی مالہ جپتے ہیں تب ہی تو ان کے نام کے نعرے لگاتے ہیں تب ہی تو ہماری زبان سے ان کے پیار کے موٹی چھلکتے ہیں تو ہم ان سے پیار کرتے ہیں لیکن یہ پیار ہمارا نعروں تک یہ صرف ہمارا ذوق اور جذبات تک ہی محدود نہ رہنا چاہیے بلکہ جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کی ادائیں اپنائی جاتی ہیں اس کا طرز زندگی اختیار کیا جاتا ہے وہ حکم دے دے وہ تو بڑی بات ہے اس کی چاہت پسند اور ناپسند دیکھی جاتی ہے مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے میرے حضور گزر رہے تھے تو ایک گمبت نمہ مکان بن رہا تھا جو حضور پسند نہیں کرتے تھے گزرے تو دیکھا ایک انساری کا مکان تھا اور وہ گمبت نمہ بن رہا تھا تو پوچھا کس کا ہے کہا فلان ساری کا بس کہا کچھ نے گزر گئے کسی نے اس کو بتایا تایا حضور گزرے تھے تیرا مکان دیکھا تھا حضور کے چہرے پہ کوئی پسندیدگی کے آثار نہیں آئے اس نے کہا اچھا ہاں بلکل ایسا ہی ہوا اس نے قدال پکڑا اور مکان زمین کے برابر کر دیا دو چار دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا وہاں مٹی کا دھیر تھا ملبہ پڑا ہوا تھا تو آقا کریم نے اس کو بلایا کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا آج ملبہ دیکھ رہا ہوں کیا ہوا عرض کی حضور میں نے گرا دیا ہے فرمایا کیوں عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں سنا تھا آپ کو پسند نہیں میں اور آپ دیکھیں سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اپنے عقیقے سے لے کر کے ولی میں تک کیا کیا حضور کو پسند نہیں اپنی نجی زندگی سے امور سیاست تک کیا کیا حضور کو پسند نہیں اپنے کاروبار سے لے کر کے اپنی معاشرہ تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں محمد دی زیارت محمد دی رنگوچ اے ٹھک بازیاں جانے پیارا محمد اپنی زندگی کو ان کی محبت کے سانچے میں ڈھال دینا یہ ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اب اپنی برکتیں اور رحمتیں آپ سب کے شامل حال فرمائے مجھے حسرار تھا عزیزم کا اور میں حاضر خدمت ہو گیا اور یہ بڑا مشکل وقت تھا ورکنگ ڈے بھی تھا لیکن اس کے باوجود جس محبت سے آپ تشریف لائے اور جس شوق فراوہ کے ساتھ اس آجز کی باتیں سنی اللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب فرمائے میں جب یہاں آیا تو آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ نارہ لگائے تو میرا خیال ہے جب کوئی شخص آئے تو ایک قد آدمی اس کو لینے کے لئے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے باقی محفل کے آداب کی ریائت کرتے ہوئے جو ہے باقیوں کو بیٹھ کے حضور کا ذکر سننا چاہئے رضا ساکر بہت بڑا ہوگا حضور کی نات سے بڑا نہیں ہے اس لیے یہ ان چیزوں کا خیال رکھا کرو ہمارے اندر یہ جو کچھ کلچر فروغ پا گئے ہیں تو چونکہ اتنی کسرت سے ہو گئے ہیں تو ان کے خلاف کوئی بولتا بھی نہیں ہے تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ ان چیزوں کے معاملے میں غور و فکر کیا کریں محفل کا آداب رہے آنے والا آئے بس اس کو تھوڑا سا راستہ دے دیں ایک آداد میں ٹھیک اس کی پیشوائی کے لئے اس کو راستہ دکھانے کے لئے جا سکتا ہے مسجد کے اپنے آداب ہیں مسجد کے اندر کسی کو ملنے کے لئے آپ ایک دوسرے کے اوپر گریں گے تو وہ اس کو ملنا ضروری نہیں ہے مسجد کا عدب ضروری ہے آلہ حضرت نے لکھا ہے کہ مسجد میں اتنے زور سے قدم نہ رکھو کہ دھمک پیدا ہو یہ اللہ کے گھر کی عزت ہے اللہ کے گھر کا عزاز ہے اللہ کے گھر کی تقریم ہے تو اس لئے ان چیزوں کا خیال رکھا کرو